بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا ایُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم رَبَّنَا لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَذْهَابِ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ اَيْضَاءَ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ دل کی بیماریاں اس عنوان کو تسلسل کے ساتھ ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں ہم نے اب تک ایسی مختلف بیماریوں کا تذکرہ سنا ہے جو بیماریاں انسان کے دل کو لگتی ہیں تو انسان کو بیمار کرتی ہیں اس کی ایمان کو متاثر کرتی ہیں اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی دونوں یا آخرت کا یا دنیا کا نقصان کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس وہی دل مثالی دل اور بہترین دل ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس نجات دلانے والا دل ہے جو دل صحیح سالم ہو ہر قسم کے مرض سے پاک ہو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو یا اگر بیماریاں لگ بھی گئی ہیں تو ان بیماریوں کا علاج کر لیا گیا ہو ان بیماریوں کی شفا طلب کر لی گئی ہو ناظرین کرام ہم نے قلب سلیم کے سلسلے میں اور اس قلب سلیم کو متاثر کر کے اس کی سلامتی کو داغدار کرنے والی بیماریوں کا تذکرہ سنا ہے آج اسی سلسلے کی ایک اور بیماری کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں اس بیماری کا شکار ہونے والے لوگ ہمارے اور آپ کے سماج میں قدم با قدم ہم کو ملتے ہیں یہ وہ بیماری ہے جسے عربی میں زیغ القلوب کہا جاتا ہے دلوں کی کجی دلوں کے اندر ٹیڑھ پن آ جانا سب سے پہلے ہم لوگ اسی کو سمجھ لیتے ہیں کہ دلوں کی کجی کا مانا کیا ہے مطلب کیا ہے اور پھر اس بیماری کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اور اس بیماری کے اسباب کیا ہوتے ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں دلوں کی کجی کا مطلب یہ کہ دل راستی پر نہ رہے سیدھے راستے پر نہ رہے اس کا تعلق دین کی سمجھ اور دینی مسائل کی سمجھ سے ہے کہ ایک آدمی کے سامنے جب کوئی دین کی بات آئے قرآن کی کوئی آیت پڑھی جائے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائی جائے دین کا کوئی بھی مسئلہ اس کے سامنے واضح کیا جائے تو دل کو چاہیے کہ دل اس کے سامنے آجیزی سے جھک جائے دل کے اندر انکساری ہو تواضع ہو انسان کے سامنے جس طرح انسان تواضع اختیار کرتا ہے آجیز ہوتا ہے اس کے سامنے انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے قرآن و سنت کے نصوص جب اس کے سامنے پڑھے جائیں قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی جائے یہ حدیث رسول اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جائے آدمی کو چاہیے کہ اس احساس اس شعور کے ساتھ ان کو سنیں کہ ان آیتوں میں یا یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کوئی کسی بات کا حکم دیا ہے حدیث اگر پڑھیں تو آدمی کے دل میں یہ انکساری آنی چاہیے کہ پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجھ سے کچھ کہا گیا ہے مجھے کوئی بات سجھائی گئی ہے سکھائی گئی ہے بتلائی گئی ہے آدمی کے دل میں آجزی ہونی چاہیے صلف صالحین میں سے صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کا یہ اثر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی تم سنو کہ اللہ تبارک و تعالی یا ایوہا اللہ دین آمنو کہہ رہے ہیں اے ایمان والو کہہ کر تمہیں مخاطب کر رہے ہیں تو تم اپنی سماعتوں کو لگا دو اپنے کان دھر لو اپنے آپ کو تیار کر لو اس لیے کہ فَإِمَّا خَيْرٌ تُؤْمَرُ بِهِ وَإِمَّا شَرٌ تُنْهَا عَنْهِ اس لیے کہ اللہ تعالی نے جب تمہیں مخاطب کیا ہے تم سے کہا ہے ایمان والو تو یا تو کوئی خیر کی بات ہوگی جس کے کرنے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے یا پھر کوئی شر ہوگا کوئی غلط بات ہوگی جس سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں روکنا چاہتے ہیں تو قرآن و سنت کی جو ہدایات ہیں جو تعلیمات ہیں ان کے تعلق سے ایک مومن کا طریقہ ایک مومن کا انداز ایک مومن کا شیوہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ پوری طریقے سے الارٹ رہے متنبہ رہے چوکنہ رہے تیار رہے قرآن کی آیت آ رہی ہے حدیث رسول مجھے سنائی جا رہی ہے آدمی آجزی اور انکساری کے ساتھ سنیں اور اللہ تبارک و تعالی سے طلب کرے کہ اللہ تعالی مجھے یہ سمجھا دے یہ بات سمجھا دے یہ آیت سمجھا دے یہ حدیث سمجھا دے یہ ایک مومن کا طریقہ ایک مومن کا شیوہ ہونا چاہیے لیکن اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بیماری کجی یہ ٹیڑا پن یہ ٹیڑھ پن آتا ہے یہ بیرہ روی آدمی کے دل میں آتی ہے تو پھر آدمی کے مزاج میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ شخص کسی بھی بات کو سنتا ہے تو ہر بات میں اپنی ہی ایک جو ہے مطلب اپچ ایجاد کرتا ہے اپنی ہی ایک بات اس میں نکالنے کی کوشش کرتا ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ اپنے دماغ میں جو بات لا رہا ہے اپنے دماغ میں جو بات اس کے آ رہی ہے یہ آیت یہ حدیث سب سے پہلے اس کے اس سوال کا جواب دے سب سے پہلے اس کے اس اشکال کا جواب دے سب سے پہلے یہ اس کے اپنے دماغ کی کو اپیل کرے یہ نہیں کہ میں جو ہے اپنے دماغ کو قرآن و سنت کی بات کو سمجھنے میں لگاؤں بلکہ یہ کہ آدمی چاہتا یہ ہے کہ خود اپنا ایک مزاج اپنی ایک سوچ بنا لے اپنی ایک رائے بنا لے اور چاہے کہ قرآن و سنت میں اس کے وہ تابق اسے بات ملے یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ آدمی کبھی کبار کوئی ایک رائے اپنی بنا لیتا ہے اور بنا لینے کے بعد وہ باتیں جو اس بات کی تعیید میں آتی ہیں ان کو تو بڑی آسانی سے قبول کر لیتا ہے اور جب کوئی بات اپنی تیشدہ رائے کے خلاف اسے ملتی ہے قرآن کی آیت بھی آئے حدیث رسول بھی آئے تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس قرآن کی آیت کا کوئی معنی نکال لے حدیث کا کوئی ایسا معنی نکال لے کہ اپنی بات رہے اپنی رائے برقرار رہے شاہے اس کے لئے قرآن کی آیت یا حدیث کی تعبیل کرنی پڑے یہ دل کی کجی ہیں قرآن و سنت کا ایک درجہ ایک مقام ہے حدیث رسول کی اپنی ایک عظمت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا ایک مقام ہے اور اس سے اوپر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کے کلام کا ایک درجہ ہے ایک حیثیت ہے ایک مقام اور مرتبہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے عقل و شعور کو اپنے دل و دماغ کو قرآن و سنت کے تابع کرنا چاہیے لوگ یہ کہتے ہیں عام طور پر کہ اللہ تعالی نے عقل دی ہے اللہ تعالی نے عقل دی ہے تب پھر میں اپنی عقل کے مطابق کیوں نہ چلوں اللہ تعالی ہی نے مجھے عقل دی ہے اس لیے کہ اسلامی شریعت آپ سے کہتی ہے کہ عقل اللہ تعالی نے دی ہے لیکن تمہاری عقل قرآن و سنت کو سمجھنے کے طرف آنے سے پہلے کن کن باتوں سے متأثر ہوئی ہے اس کا تمہیں خود اندازہ نہیں تمہیں خود اس کی پہچان نہیں اس لیے جو بات تمہاری اپنی عقل میں آتی ہے اس کو بھی اپناو اور قرآن و سنت کی اگر کوئی بات وقتی طور پر تمہاری اپنی تیہ شدہ رائے کے خلاف بھی جاتی ہے تو تم یہ دیکھو کہ تم نے جو رائے اپنا ہی ہے اس کی کوئی بنیاد تمہارے پاس قرآن و سنت کی نہیں وہ تمہاری اپنی تیہ کردہ بات ہے وہ تمہاری اپنی رائے ہے قرآن و سنت کے مقابلے میں تمہاری رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے تمہیں اپنی رائے کو چھوڑ کر قرآن و سنت کی بات کو اپنا لینا چاہیے دلوں کی کجی یا دلوں کے اندر پیدا ہونے والا یہ جو زائغ ہے ٹیڑھ پن ہے یہ ایک فتنہ ہے ایک فتنہ ہے آدمی کے سامنے کہ آدمی کہ اپنی ہی منمانی بات پہ اڑا رہتا ہے یا پھر اپنے آپ کو عاجز بنا کر قرآن و سنت کی بات کو سمجھنے کی طرف آگے بڑھتا ہے میں یہ بات صاف کر دوں آپ کے سامنے کہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں کہی جا رہی ہے آپ کے سامنے کہ قرآن و سنت میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو خلاف عقل ہیں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کو آسمان سے وحی بنا کر اتارا ہے اور اسی نے ہم اور آپ کو عقل اتا فرمائی ہیں عقل سلیم اگر ہو تو نقل صحیح یعنی قرآن اور سنت کی وہ باتیں جو ثابت شدہ ہیں ان سے ٹکرا نہیں سکتی ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ انسانی عقل بسا اوقات قرآن کی کہی ہوئی بات حدیث میں آئی ہوئی بات کی حکمت کو اس کی گہرائی کو یا اس کی معقولیت کو نہ پہچان سکے نہ پہن سکے یہ ممکن ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن اور سنت میں انسانی عقل کے خلاف کوئی بات جائے اسی لیے آدمی کو اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ آدمی اپنی عقل اپنے دل کی بات اپنی اکرائے اور اپنی اپنی جو سوچ اور سمجھ ہیں اس کو اساس بنانے کے وجہ قرآن اور سنت کے تابع ہونے کی کوشش کرے اور جب آدمی قرآن اور سنت کے تابع ہوگا تو رفتہ رفتہ وہ درجہ بھی آئے گا آدمی کے سامنے کہ جو بات آج نہیں سمجھ میں آئیں آگے بڑھنے کے بعد کل سمجھ میں آئیں پرسون سمجھ میں آئیں یہ عملی تجربہ ہے آپ دیکھیں کہ انسان جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے علم کے دروازے اس پر کھلتے جاتے ہیں تو بہت ساری باتیں جو گرہ بن کر اٹک گئی تھی وہ رفتہ رفتہ کھلتی چلی جاتی ہیں لیکن اگر کوئی آدمی یہ نہ کر کے قرآن اور سنت کی واضح جو تعلیمات ہیں قرآن اور سنت کی جو محکم آیات ہیں ان کو اپنانے کے بجائے قرآن مجید کی ایسی باتیں جو اس پر مشتبہ ہو جائیں کم علمی کی وجہ سے کم علمی کی وجہ سے یا پھر اپنے مخصوص ذہنیت کی وجہ سے یا اپنی مخصوص فکر کی وجہ سے یا اپنے مخصوص اس مزاج کی وجہ سے اگر آدمی کے دل میں کوئی گرہ بن جاتی ہے آدمی کے دل میں کوئی گانٹ بیٹھ جاتی ہے اور آدمی اسی میں علج کر رکھ جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر قرآن کی آیتوں میں کے پیچھے پڑتا ہے اور ان کی اپنی کوئی تعویل کرنا چاہتا ہے یہی زیغ القلوب ہے یہی دلوں کی کجی ہے اور اسلامی شریعت کی نظر میں یہ فتنوں کا دروازہ ہے یہ اپنے آپ پر شر کا دروازہ کھولنے والی بات ہے اور یہ اپنے آپ کو فتنے میں مبتلک کر لینے والی بات ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مزاج یا اس طبیعت کے لوگوں کا تذکرہ ایک سے زائد مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ علی عمران کے ابتدائی حصے میں اس مسئلے کا تذکرہ فرمایا کہ اس قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو محکم آیتیں ہیں یعنی جن کا معنی واضح ہے جن کا معنی واضح ہے دو ٹوک بات ہے واضح کھلی بات اس کے اندر کہی گئی ہے اور قرآن میں وہیں کچھ ایسی آیتیں بھی ہیں جو متشابہ ہیں جن کا معنی بظاہر محتمل نظر آتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ اب جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہے جن کے دلوں میں یہ کجی ہے وہ کیا کرتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَعْبِيلِ سبحان اللہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں اہل علم کا یہ طریقہ ہے راسقین فی العلم کا طریقہ ہے اور اہل علم نے شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ کوئی آیت اگر متشابہ نظر آتی ہے محتمل مانے والی نظر آتی ہے تو اسی کو پکڑ کر واضح آیتوں کو نہیں چھوڑا کرتے ہیں بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ متشابہ کو محکم کی طرف لوٹائیں متشابہ آیتوں کو محکم آیتوں کے ساتھ جب جوڑتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں ایک دوسرے کی وضاحت کرنے والی ہوتی ہیں تو اس طرح محکم آیتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں اور متشابہ آیتوں میں جو احتمال ہوتا ہے کہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ احتمال ختم ہو کر اس کا واقعی اور صحیح جو معنی ہے وہ متعین ہو جاتا ہے محکم آیت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے رب کی طرف سے ہے متشابہ آیت بھی ہمارے رب کی طرف سے ہے یہ دونوں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کی تائید کریں گی ایک دوسرے کی معاید اور معاون ہوگی اور ایک دوسرے کے معنی کو مکمل کریں گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو بات محکم آیت میں کہی گئی ہے متشابہ آیت سے اس کا کوئی اور ایسا معنی لیا جائے کہ جس کے ہوتے ہوئے یہ متشابہ آیت محکم آیت میں بیان کیے گئے معنی کے خلاف چلی جائے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں جو بات لکھی ہے سورہ آل عمران کی بالکل ابتدائی آیتوں میں سے آپ دیکھ لیں کہ قرآن کی بعض آیتیں بسا اوقات کچھ لوگوں کے پاس ناکافی علم کی وجہ سے مسئلے کے جملہ پہلوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کچھ آیتوں کا معنی جو ہے وہ ان کے پاس متشابہ ہو جاتا ہے محتمل ہو جاتا ہے یہی معنی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور معنی بھی مراد ہو سکتا ہے ان کے سامنے احتمال پیدا ہو جاتا ہے طریقہ کیا ہونا چاہیے طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کو قرآن کی دوسری آیتوں کی روشنی میں سمجھا جائے اب ایمان والے علم والے یہی طریقہ اپناتے ہیں لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن آتا ہے جن کے دلوں میں کجی آ جاتی ہے وہ اسی ایک احتمال کو پکڑ لیتے ہیں اور اسی ایک معنی کو لے لیتے ہیں اور قرآن کے معنی کو ایسے جو ہے پیش کرتے ہیں کہ ہم نے جو قرآن کے معنی کو سمجھا ہے وہی معنی صحیح ہے اور ایک ایسا معنی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو معنی قرآن کی دوسری آیتوں سے متفق نہیں ہو سکتا جس معنی میں قرآن کی آیت یہ آیت دوسری آیتوں سے ٹکرانے والی آیت بن جاتی ہے تو یہ جو مزاج ہے یہ جو مزاج ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کرنا کہ ایک ایسا معنی لائیں کہ جو معنی قرآن کی آیت کو دوسری آیت سے ٹکرانے والا بنا دے اور یہ سمجھنا کہ میں نے سمجھائے میرے علاوہ کسی اور نے نہیں سمجھائے یہی اصل میں دلوں کی کجی ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ علی عمران کی انہی آیتوں کے بعد مومنوں کو یہ طریقہ سکھلایا کہا کہ وہ یہ دعا کریں یا وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب لَا تُزِق قُلُوبَنَا بَعْدَئِلْ هَدَيْتَنَا تُو نے ہمیں ہدایت دی اب ہدایت دینے کے بعد پھر ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا پھر ہمارے دلوں کو حق سے باطل کے طرف پھیر نہ دینا آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ آدمی ایک مرتبہ ہدایت پر آ جائے تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہدایت پر رہے گا ہو سکتا ہے کہ اپنی اس دل کی کجی کی وجہ سے جو آدمی کے اندر انقیاد فرما برداری اور قرآن کی آیتوں کے سامنے آجز ہو کر جھکنے کے مزاج کے بجائے قرآن کی آیتوں کے مقابلے میں سرکشی کا مزاج احادیف کے مقابلے میں سرکشی کا مزاج اختیار کرنے کے وجہ سے ہدایت سے وہ دور کر لیا جائے یہ ممکن ہے کہ حق سے وہ پھر باطل کی طرف چلا جائے حالانکہ وہ اپنے آپ میں سمجھ رہا ہے کہ میں حق کا پیروکار ہوں میں حق ہی کی بات کر رہا ہوں اسی لئے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ دوسری آیت جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے پڑھی اس دوسری آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا ایسے لوگوں کی طرف اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا کہا فَلَمَّا زَاغُ اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ جب لوگوں نے فرما برداری کی راہ اختیار کرنے کے بجائے مائل ہونا حق سے مائل ہونے کی راہ اپنے لئے پسند کی اللہ تعالی نے بھی ان کو اسی راہ پر چلا دیا وہ مائل ہوئے اللہ تعالی نے بھی انہیں مائل کر دیا اللہ تعالی نے بھی انہیں دوسرے راستے پر چلا دیا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ تعالی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے فاسق لوگوں کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالی نہیں فرماتے ناظرینِ کرام اور خواتینِ اسلام میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کروں کہ قرآنِ مجید کی یہ دونوں کی دونوں آیتیں جن کا ابھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے یہ دونوں آیتیں مجھ کو اور آپ کو یہ بتلاتی ہیں کہ قرآنِ مجید کے ساتھ معاملہ کرنے کا یا احادیثِ رسول کے ساتھ معاملہ کرنے کا عدب یہ ہے کہ آدمی قرآن و سنت کے مقابلے میں ان کے سامنے فرما برداری کے مزاج کے ساتھ جائے اس مزاج کے ساتھ جائے کہ اللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے مجھے ہدایت دیں گے اس مزاج کے ساتھ جائے کہ حدیث کے ذریعے اللہ تعالی مجھے ہدایت دیں گے لیکن اگر قرآن و سنت کے مقابلے میں سرکشی والا محزاج ہوگا اپنی بات منوانے یا اپنی بات کے مطابق قرآن کو ڈھالنے سنت کو ڈھالنے کی کوشش کرے گا قرآن کی نایتوں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس آدمی کو گمراہ کر دیتے ہیں اسی قرآن کے ذریعے کر دیتے ہیں اسی سنت کے ذریعے کر دیتے ہیں حالانکہ قرآن کتاب ہدایت ہے حالانکہ حدیث رسول ہراہ ہدایت ہے لیکن جب آدمی ٹیڑ پن کا شکار ہوتا ہے اسی قرآن کو اللہ تعالیٰ اس کے ٹیڑ پن کا شکار یا اس ٹیڑ پن کا سبب اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں سبحان اللہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کی مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ جو ہے مچھر کی مثال بیان کرنے میں کسی قسم کی شرم نہیں محسوس کرتے ہیں آپ پڑھ لیں پوری تفسیر اس کی آخیر میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس مثال کے ذریعے یا بعض مفسرین نے کہا اس قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتے ہیں بھٹکاتے بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا کہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے نا قرآن تو کتاب ہدایت ہے لیکن گمراہی کا سبب کیسے بن جائے گی کہا اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ان کو گمراہ کرتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں جو فرما برداری کی راہ سے آگے نکل جاتے ہیں یعنی یوں کہیے کہ ہم اپنے موضوع سے جڑ کر کہیں تو جو دل کے اندر راستی سیدھا اور صرات مستقیم پر جلنے کا جذبہ نہ رکھ کر کجی کا رویہ اختیار کرتے ہیں ٹیڑپن کو ایجاد کرتے ہیں ان کے قرآن و سنت کے مقابلے میں سرکشی کا مزاج رکھتے ہیں تو یہ فرما برداری کی راہ سے آگے نکلنے والے لوگ ہیں یہ فاسق ہیں اور ایسے فاسقوں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے گمراہ کر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس قرآن میں بیان کردہ مثال کے ذریعے گمراہ کر دیتے ہیں ناظرین کرام یہ جو مزاج ہے دل کی کجی یہ مزاج کم علم لوگوں میں اور خاص طور پر ایسے لوگ جنہیں علم کی گہرائیاں نصیب نہیں ہیں ایسے لوگ جن کو علم کے دیگر مسائل کا پتہ نہیں ہیں قرآن مجید کی کچھ آیتیں لے کر یا حدیث کی کچھ چھوٹی موٹے کلمات یا ادھر ادھر کی کچھ باتیں لے کر اپنے آپ کو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھیں تو یہ کجی ان کے دلوں میں جگہ کر لیتی ہے سبحان اللہ ہمارے ہاں ایک مسئل ہے بہت مشہور ہے کہا کرتے ہیں کہ بندر کو بندر کو حلدی کی گانٹ ملی تو اس نے پنساری کی دکان کھول لی جن کا مزاج یہ کجی کا ہوتا ہے ان کا یہی وطیرہ یہی مزاج ہوتا ہے کہ اکہ دکہ ادھر ادھر سے سنی ہی وہ باتوں کو لے کر خود محقق خود مدقق اور خود ہی جو ہے اپنے تیہ کردہ اصولوں پر اپنے وضع کردہ اصولوں پر اپنی طرف سے تیہ کردہ اصولوں پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں ایسے لوگ اس فتنے کا شکار ہوتے ہیں اس بیماری کا شکار ہیں دل میں جب کجی ہوتی ہے تو نہ صرف یہ کہ قرآن و سنت کے ساتھ آدمی سرکشی کا معاملہ کرتا ہے اس سے آگے بڑھ کر دل کی کجی آدمی کے اندر ایک اور مزاج پیدا کرتی ہے یہ مزاج کونسا ہے آدمی جب کسی مسئلے میں مختلفی اقوال دیکھتا ہے دیکھتا ہے کہ اہل علم کے درمیان کسی مسئلے میں ایک سے زائد رائے ہیں ایک سے زائد قول ہے تب پھر طریقہ کیا ہونا چاہیے اگر آپ کے اندر اہلیت اور قدرت ہے تو اہل علم کے دلائل کو سمجھ کر اہل علم کی بیان کردہ دلائل کی روشنی میں جو بات دلیل کے مطابق سب سے زیادہ صحیح اس کو اپنانے کی کوشش کریں لیکن کچھ لوگوں کے مزاج میں کجی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں دلیل کے واضح ہونے سے پہلے قول پہلے منتخب کر لیتے ہیں قول پہلے اختیار کر لیتے ہیں اور قول اختیار کر لینے کے بعد قول اختیار کر لینے کے بعد پھر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس کی تعیید میں اس قول کی تعیید میں کیا کیا دلیلیں مجھ کو ملتی ہیں یہ دل کی کجی کی ایک شکل ہے دل کے اندر پیدا ہونے والے ٹیڑپن کی ایک مثال ہے کہ آدمی ایک رائے پہلے تے کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد کوشش کرتا ہے کہ مجھے اپنی اس قول کی تعیید میں کیا کیا باتیں ملتی ہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یہ ہدایت کے بجائے ہدایت کے نام پر گمراہی پر چلنے والے لوگ بن جاتے ہیں اسلامی شریعت کہتی ہے کہ آدمی تجرد کے ساتھ تجرد کا مطلب تے شدہ اپنی طرف سے پہلے سے کوئی موقف تے کرنے کے بجائے کوئی سٹینڈ لینے کے بجائے پہلے سے تے شدہ ایک سٹینڈ لینے کے بجائے آدمی کو چاہیے کہ آخر حد تک یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے کیا چاہتے ہیں یہ نہیں کہ میں نے ایسے سمجھا ہے میری سمجھ میں جو آتا وہی معنی سے ہی ہوگا بلکہ یہ کہے آدمی کوشش کرے کہ اللہ تعالی نے مجھے کیا معنی سمجھانا چاہے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معنی سمجھانا چاہا ہے اگر یہ روتیرہ یہ طریقہ اپنائے گا تو پھر آدمی راہ راست پر چلتا رہے گا ناظرین اے کرام اسی کی ایک اور مثال بہت مختصر سے مثال آپ کے سامنے ذکر کر دوں امام اوزائی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ بات کہی ہے فقہ کے اندر مختلف شہروں کے لوگوں کے پاس کچھ کچھ مسائل ایسے ہیں جو ان کے پاس رخصت کے درجے میں ہیں انہوں نے کسی نے کسی مسئلے میں رخصت دی کسی نے کسی مسئلے میں رخصت دی کسی نے کسی مسئلے میں رخصت دی ہے حالانکہ دلیل کی روشنی میں کئی قول راجع ہے کوئی قول مرجوع ہے اگر آدمی دلیل کی روشنی میں مسئلے کو اختیار کرنے کے بجائے صرف رخصتوں کو اکٹھا کرنا شروع کرنے فلانے رخصت دی ہے وہ لے لی ایک دوسرے قول میں کسی اور عالم نے رخصت دی اس کو لے لی صرف رخصتیں اگر اکٹھا کر لے تو امام اوزائی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ آدمی انحلال کی طرف جائے گا انحلال کا مطلب یہ کہ اپنے دین سے وہ آزاد ہو جائے گا دین سے گویا وہ نکل جائے گا ناظرین کرام دل کی کجی دل کا ٹیڑپن دل کا راستی پہ نہ رہنا یہ خطرناک مرض ہے آدمی اگر اس مرض کا شکار ہوتا ہے تو کتابِ ہدایت بھی اسے ہدایت دینے والی نہیں ہوتی پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرموداد بھی اس کے رہنمائی کرنے والے نہیں ہوتے بلکہ انہی کا حوالہ دے کر وہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے اس لئے آدمی کو ہمیشہ قرآن و سنت کے نصوص کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے عاجزی انکساری اور فرما برداری کا جذبہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے دل کی ایک اور بیماری کا ہم نے آج ذکر کیا وہ ہے دل کی کجی دل کا ٹیڑپن اگر اس سے اگر محفوظ نہ ہو تو کتابِ ہدایت بھی اس کے لئے گمراہی کا سبب بن جائے گی اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کی حفاظت فرمائے اور دلوں کی کجی سے ہمارے دلوں کو ہمیشہ محفوظ رکھیں آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین